تو اس میں آپشن نمبر تھری صحیح ہوگا جو ہم نے پڑا ہے یعنی کہ اتنے بیزی ہونے کے باوجود وہ ہستے ہوئے ایک ایک بندے کو جا کے کہتی ہے ماشکے تیشبشیو ماشکے تیشبشیو انجوائی یور فوڈ تو اس میں آپشن نمبر تھری لگے گا چھوم پکے سمیدہ یہ بھی نہیں بولے گی کہ میں پہلی دفعہ آپ سے ملی ہوں پہلی دفعہ مل گئے آپ سے خوشی ہوئی ہے اس طرح کبھی بولنے کا سینس نہیں بنتا انچن سمیدہ کبھی نہیں بنتا اور ممیان حمیدہ کبھی سینسیں یہاں پہ نہیں بنتا یہاں پہ ماشکے تیشبشیو والا اپشن صحیح ہوگا چلتے ہیں جی آٹھ سو پانچ نمبر سوال کی طرف پھل بیگ او بون ای سارامون آنجے ہنگو کے واسمیدہ یہ آدمی آنجے کر ہنگو کے کوریا میں واسمیدہ آیا تھا پاسٹنس لگا ہوئے ہیں تو اس طرح کے سوال جتنے بھی ہیں اس میں آپ پیرہ پندے سے پیرے اس کے اپشنز پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو ذہن میں ہو کے مجھ سے کیا پوچھا گیا اور میں نے کیا جواب دینا ہے یہ آدمی کب کوریا آیا تھا اورے اورے بولتے ہیں اس سال ایک سال پہلے چھان بولتے ہیں پہلے کو دو سال پہلے آیا تھا سم نیون چھان تین سال پہلے آیا تھا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی سال وہ کتنے سال پہلے آیا تھا یا کون سی سال آیا آنجے ہنگو کے واسس ہوئے ہو اس سال آیا پچھلے سال آیا یا دو سال پہلے آیا یا تین سال پہلے آیا تو اس میں پڑھ کے ہم ایک دم سے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے جہاں پہ ہمیں جواب مل جائے گا وہاں پہ ہم آگے پڑھنے کی ضرور نہیں ہے چھونن چنگوک سارا ممیدہ چنگوک چائنہ کو بولتے ہیں سارا ممیدہ میں چائنہ کا آدمی ہوں یا چائنیز ہوں میں چائنیز ہوں ایلیون چھونے ایک سال پہلے ہنگوک کے کوریا میں ارہارو کام کرنے کے لیے ارکام کو بولتے ہیں ارہارو کام کرنے کے لیے واسمیدہ ایک سال پہلے کوریا میں کام کرنے کے لیے آیا تھا اس کا مطلب ہے اینیون چھونے ایک سال پہلے آیا تھا تو آپشن نمبر دو صحیح ہوگا اس کا یہیں بھی ہمیں اس کا جواب مل گیا ہے باقی پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں اپرو اینیون تھو اپرو یعنی کے فیوچر میں آنے والے وقت وقت میں اینیون تھو دو سال اور تھو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دو سال اور ہنگو کے کوریا میں سل میون سو رہنے کے ساتھ ساتھ یا رہتے ہوئے سلدہ بولتے ہیں رہنے کو نا ارحل کامیدہ فیوچر ٹنس لگا ارحل کامیدہ ہل کامیدہ یعنی کام کروں گا یعنی این فیوچر میں مزید دو سال ایک سال پہلے آئے تھا اور مزید دو سال کوریا میں کام کروں گا تھون المانی ماؤن ہوئے تھون پیسوں کو مانی زیادہ مہودہ مہودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جمع کرنا کٹھا کرنا تو ماؤن ہوئے یعنی کہ پیسوں کو زیادہ جمع کر کے کرنے کے بعد ہوئے کرنے کے بعد خویاں گے اپنے علاقے میں ہوم ٹاؤن میں تھوڑا کھاسو واپس جا کر چیب الگر کو ساریوں کو حمیدہ یعنی کہ گر خریدنا ہے سادہ خریدنا تو اسے کیا بولا تھون المانی ماؤن ہوئے پیسے جمع کر کے بہت سارے پیسے جمع کر کے کھویاں گے تھوڑا کھاسو اپنے علاقے میں واپس جا کر چیب ال ساریوں کو حمیدہ گر خریدنا ہے یا گر خریدنے کا ارادہ ہے تو ہم سے سوال ٹھنیں arbeiten یہی پوچھا گیا تھا کب آیا تھا ہمیں سوال اسی لائن میں مل گیا تو باقی کو اتنا پڑھنے ہی ضرورت نہیں نہیں ہے پڑھ بھی لیں ٹائم ہو تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے تو اپشن نمبر ٹو جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آٹھ سو چھے نمبر سوال ہے بھل بیگ یو کون ایس آرامون ہنگوک امشنگ چونگے سو موسول چھے یل چھوامی کا ایس آرامون یہ جو آدمی ہے ہنگوک کوریا امشک ہنگوک امشک یعنی کورین فوڈ چونگے سو چونگ کا مدبت ہے ان میں سے چونگ جو ہے وہ ایمانگ کو بولتے ہیں کہ یہ جو کھانے ہیں ان میں سے موسول کس چیز کو یا کون سا یا کیا چھے یل کا مدبت ہے سب سے زیادہ نمبر ون چھے یل کا مدبت ہے سب سے زیادہ چھوامی کا پسند کرتا ہے یہ آدمی ان کھانے کورین فوڈ میں سے ہنگوک امشک چونگے سو کورین فوڈ میں سے موسول چھے یل چھوامی کا کون سے کھانے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو اب ہم پہلے آپشن دیکھیں گے کون کون سے ہیں جی پھلک ہوگی یہ ساری ڈشوں کے نام لکھے ہیں پھلک ہوگی کو زیادہ پسند کرتا ہے بھیبیم پاپ کو زیادہ پسند کرتا ہے کھمچی چیگو کو زیادہ پسند کرتا ہے تھنجن چیگے کو زیادہ پسند کرتا ہے تو ہم نے صرف اس سوال کا جواب جوننا ہے کہ وہ کون سے کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہے یہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کون سے کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہے چھونن ہنگو کمشک چھوامیدہ میں کورین فوڈ کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے چھونن ہنگو کمشیق میں کورین فوڈ کو چھوہ حمیدہ پسند کرتا ہوں کرے سو اسی لیے ہنگو کمشیق میں کورین فوڈ کو چھوہ حمیدہ پسند کرتا ہوں کرے سو اسی لیے ہنگو کمشیق میں کورین فوڈ کو چھوہ حمیدہ پسند کرتا ہوں کرے سو اسی لیے ہنگو کمشیق میں کورین فوڈ کو چھوہ حمیدہ پسند کرتا ہوں ہنگوک شکتانگے سو کورین ریسٹورنٹ سے پھلکوگی، کھمچی چیگے، دھینجان چیگے، سن، توبو چیگے، بھیبی مباب یہ انہوں نے ڈشوں کے نام لکھے ہوگا یہ 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 ڈیش اُل پھم میدہ بیجتے ہیں کورین ریسٹورنٹ میں یہ یہ چیزیں بیجتے ہیں کیا مطلب یہ سرف کرتے ہیں پکاتے ہیں بناتے ہیں میں ان میں سے پھلک ہوگی رل جو پھلک ہوگی ہے اس کو چھئیل چھوہا ہے جیمان سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن زیمان کا مطلب یہ ہے لیکن سب سے زیادہ پھلک کی کو پسند کرتا ہوں لیکن پسا کی تیمونے میں کی ہنے کی وجہ سے وہ اللہ پھلک تند ہے کہ ایسا رامون هنگو کوم شیگو کروں گے یہ بندہ کورین فوڈ میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا ہے تو اس لائن میں ہمارا جواب دیکھیں لکھا ہوا ہے خ چونگے سو چونن خ چونگے سو پھلکھوگی رل چھئیل چھوہا ہاجیمان لیکن مہنگی ہے سب سے زیادہ میں پھلکھوگی کو پسند کرتا ہوں لیکن وہ زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ایکسر نہیں کھا سکتا تو ہمارا جواب ہمیں اس لائن میں ملا ہے ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا سوال سے مطابق جواب کون سی جگہ پہ ہے تو پھلکھوگی کو یہ زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ نمبر اپشن ون اس کا جو ہے صحیح جواب ہوگا اچھا جی اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں 807 نمبر پھل بیک چھلگون اس حرہ میں ہیونگوہ تھونگ سینگون میوت سل چھائیگا نمی کا اس حرہ میں اس آدمی کا ہیونگ بولتے ہیں بڑے بائی کو ہونگوہ تھونگ سینگ بولتے ہیں چھوٹے بائی کو یا چھوٹی بہن کو بھی ہو سکتا ہے نم دونگ سینگ ہو تو چھوٹی بائی ہوتا ہے یو دونگ سینگ ہو تو چھوٹی بہن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ خالی تھونگ سینگ لکھا ہوا ہے تو یہ بہن بھی ہو سکتا ہے یہ بائی بھی ہو سکتا ہے اس حرہ میں ہونگوہ تھونگ سینگون اس آدمی کا جو بڑا بائی ہے اور چھوٹی بہن یہ بائی ہے ان کا میوت سل کتنے سال 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 کو بولتے ہیں میوت کتنے کو بولتے ہیں چھائی بولتے ہیں ڈیفرنس کو چھائی کا نامی کا یعنی کتنے سال کا فرق ہے یہ جو بندہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے اس کے بڑے بھائی میں اور چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی میں کتنے سال کا فرق ہے کتنی ایج کا فرق ہے تھو سال دو سال کا سی سال تین سال کا نے سال چار سال کا تھاسو سال پانچ سال کا بڑے بھائی یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے بڑے بھائی میں اور اس کے چھوٹے بھائی یا بین میں کتنا فرق ہے کتنا ڈیفرنس ہے تو ہم نے اس پیرے سے نکالنا ہے کہ ان کی ایج میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے پوری ہونگ جے انہوں نے مو دو سم ہونگ جے یہ ہو پوری ہم ہونگ جے بوتے ہیں برادرز کو برادرز کو بھائیوں کو مو دو سارے ملا کر سم تین ہونگ جے یہ ہو برادرز ہیں ہم سب ملا کر تین بھائی ہیں کل ملا کر کتنے بھائی ہیں تین بھائی ہیں ہونگ بڑا بھائی چھو میں تھونگ سینگ چھوٹا بھائی اب یہ ہونگ جے بولا تو اس کا مطلب سارے بھائی ہیں ہونگ بڑا بھائی چھو میں تھونگ سینگ مجھ سے چھوٹا ٹھیک ہے یہ رکھے عادل مان یہ رکھے اس طرح عادل مان آدل بہتے ہیں بیٹے کو مان صرف اس طرح صرف بیٹے سے بھی ہوں گئی ہے یعنی اس طرح ہم تین بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے ہم تین بیٹے ہیں اور بیٹی بھی کھارا کوئی نہیں ہے مان لکھا ہوگا ہوں نا آنلی عادل مان یعنی کہ ہم تین جو ہے وہ بیٹے ہیں ہیونچھو بدا جو بڑا بھئی ہے ہیونچھو بدا بدا کا مددت ہے کی نزبت جو بڑا بھائی ہے وہ میری نسبت یا مجھ سے سے سال تین سال مانکھو زیادہ ہے بڑا بھائی جو ہے مجھ سے تین سال بڑا ہے زیادہ ہے اس مراد مانکھو کا مطلب تین سال مجھ سے بڑا ہے تھنگ سینگ ان چھو بودا تھو سال چھو گو یو چھو گو یعنی کم ہے جو تھنگ سینگ ہے چھو بودا وہ میری نسبت تھو سال دو سال چھو گو یو چھوٹا ہے تھنگ سینگ مجھ سے دو سال چھوٹا ہے بڑا بھائی مجھ سے تین سال بڑا ہے اور یہ سلتے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت سورو مانی ساوچیمان سورو ایک دوسرے کے ساتھ مانی زیادہ ساوچیمان زیادہ لڑتے تھے لیکن ساوچیمان یعنی زیادہ لڑتے تھے لیکن چگمون ابھی آجو بہت زیادہ سائی کا چھسمی تھا ہمارا جو ریلیشن ہے چھوہا ہے اور بہت اچھا ہے یہ الگ بات دیکھ ہی ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بڑے بھائی میں اور چھوٹے بھائی میں کتنا فرق ہے تو یہ دیکھیں کہ بڑا بھائی اس سے تین سال بڑا ہے اور چھوٹا بھائی اس سے دو سال چھوٹا ہے تو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ڈیفرنس پوچھ رہنا ہوں گا ہاں گا تھنگ سنگ میوتسل چھائی نامی کا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی عمر میں کتنا ڈیفرنس ہے تو اگر یہ اس سے تین سال بڑا ہے بڑا بھائی اور دوسرا اس سے دو سال چھوٹا ہے تو بڑے اور چھوٹے کی دونوں کی ایج میں کتنا فرق ہو گیا تین اور دو پانچ سال کا فرق ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ آپشن نمبر پانچ چار جو ہے وہ صحیح ہوگا خاص ہوت سال کا فرق ہو گا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے طرح سے سمجھ کے آپ نے چکے ٹرانسلیشن بتا دی ہے اس کو بار بار ریپیڈ کر کے اس اپشن کو آپ نے صحیح طرح سے سال کرنا ہے ٹھیک ہے